سایا بھی ساتھ جب چھوڑ جائے ایسی ہے تنہائی مر گئی پاکیزہ زندگی نے تو اس کا تماشا بنا دیا تھا میں اس سے موت کا سکون نہیں چھنا چاہتی پیسے دیئے چار کندوں کا انتظام کیا اور تفنا دیا سر یہ کیس زرہ ڈیفرنٹ اس لڑکی کا ایم ایم ایس وائرل ہوگا اور میرے خیال میں کبکوشی کرنے کی وجہ بھی گئی اور شاید اسی بات کو لے کر ان کی فیملی نے اسے ڈیس اون پر ہوگی میں نے یہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کرو یہ لوگوں سے فرار ہے یا اس گھر سے جڑی پاکیزہ کی یادوں سے پاکیزہ کا انتقال ہوگی اسپتان سے سیدھے اسے کبرستان لے گئے تھے ہم کبر کیسی بس جو خدا کی مرسل موسیقی 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 رہا ہوتا پیرا پاکیزہ اور اس کے حصے کی لڑائی لڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں آنکھا آر اور جید اب اس کے لئے کوئی مائنہ نہیں رکھتی وہ بڑی طرح ہمارا ہے اس پاگل نے تو میں کیا ضرورتی اس کے مو لگنے کی خور رہا تھا تمہیں تو کوئی بھی خورے گا سر کیا مطلب ہے تو مجھے جان سے مار دوگے ہاں جان لے لوں گا اس کی اور تمہیں کچھ ہو جاتا تو شہید ہوتا پیار کی حفاظت کرتے ہوئے بس کر دو بس نہ تو مجھے اس قسم کی پیار چاہیے نہ ہی پلیز مجھ سے اس قسم کی پیار کے امید رکھنا تم کبھی بھی مطلب مطلب یہ کہ نہ تو مجھے پیار میں مننے کا شوق ہے اور نہ ماننے کا تو پلیز آج کے بعد سے اب اس طرح کی فضول اٹیمپس نہ کریں تو اچھا ہے یاد آتے ہیں بیتے جمانے جب تم آئے تھے ہم موسیقی 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 آپ سے معافی مانگنی نہیں ہے کیونکہ میں چانتا ہوں میں معافی کے لائک نہیں ہوں یہ بھی انداز ہے کہ مجھے دوبارہ دیکھ کر آپ کو تکلیف ہوئی ہوگی لیکن میرا یقین کریں جتین افرت آپ مجھ سے کرتے ہیں اسے کہیں زیادہ میں اپنے آپ سے کرتا ہوں اچھے سزا چاہیے اپنے ہر گناہ کی آپ کی پاکیسہ بہت پاکیسہ تھی اس کی پاکیس کی چھیننے کی سزا چاہیے میں آپ کا مجرم ہوں اسے آپ کی بیٹی چھین لی میرے ہی وجہ سے آپ کی بیٹی کا گھر پر بات ہوا مجھے سزا دینا آپ کا حق ہے اس بھوج کے ساتھ میں چھین نہیں سکتا آپ کو مجھے سزا دینے ہوگی آپ جو بھی سزا دیں گی مجھے کبھول دیں گی ہاں دوں گی میں تمہیں سزا تمہیں اپنے چرم کا کفارہ آدھا کرنا ہوگا تمہیں گنزہ سے شادی کر دیں گی موسیقی میرے من پاس موسیقی مجھے سزا چاہیے بنار کنہاں کی آپ کی باکی سب بہت باکی ساتھی اس کی پاکنز کی چھینے کی سزا چاہیے ہاں دوں گی میں تمہیں سزا تو میں اپنے چون کا کفارہ آدھا کرنا ہوگا تمہیں کنزہ سے شاہی کرنے ہاں نے یہ بین تیرے رنج کی راہے اور دن کے رنہے رنج کی راہے اور دن کے رنہے اس کے بارے سے کا اینا بڑا انتہا کہ اس کی پوری زندگی احساب میں ڈال دی تو نے یہ کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے اس شخص نے جو ہم پہ کیامہ ڈھائی ہے وہ آپ بھول سکتی ہیں میں نہیں کیسے کیسے سوچ سکتے ہیں ہم وہ بھی اس شخص کے لیے جس نے ہم سے ہماری سب سے پیاری چیز چھین لیا یا پھر آپ پاکیزہ سے اتنی نفرت کرتی ہیں کہ اسی کی مجرم سے رشتہ جوڑ کے آپ اس کی روح کو مزید تکلیف دینا چاہتی ہے اور اپنی نفرت کو تس کی چپ ہو جاؤ گنزہ نہیں ہوں گی چپ میں آج اور نہ ہی آپ کی آواز آج میری آواز سے زیادہ اچھی ہوگی کیونکہ میں آج پروائی نہیں کروں گی کہ اس گھر میں ایک بیو عورت رہتی ہے اور اس کی طلاق یافتہ بیٹی آج اس گھر میں آواز بھرتنوں کی شور میں نہیں دبے گی اب آپ فیصلہ کر لیں کہ اس گھر کے باہر کان لگی بدنامی روز آپ کی اور میری تقرار سونے گی یا آپ اپنے تصور سے یہ بات بھی نکال دیں کہ جو آپ سوچ رہی ہیں وہ ممکن ہے موسیقی 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 یہ سزا ہے یا قصاص آمین وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے ایک غلطی کی سزا اس کو دوسری غلطی سے کیسے صدارا جا سکتا ہے ہاں حیران کیوں ہو سب سے پہلے تُو نے ہی مجھے میرے جنم کا احساس دینا مجھ سے کتنا بڑا گناہ ہوا یہ بتانے والا پہلا شخص تُو ہی تھا تو حیرانگی کس لیے ہاں میں نے ہی تجھے تیرے گناہوں کا احساس دلایا تھا اور آج بھی میں اپنی ساری باتوں پر قائم ہوں لیکن میرے حساب سے تُو اپنے گناہ کی سب سے بڑی سزا پا چکا ہے پہلے جس کے بغیر تو ایک پن نہیں رچ سکتا تھا پوری زندگی اس کے بغیر گزارنی ہوگی آہ 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 مجھے لگا ہاں اکیزہ کی امی کے نظروں میں شاید سزا کافی نہیں textile تو تو کیا چاہتا ہے ساکو جواب نہیں ہے میرے پاس دیکھ تیرے لیے یہی بہتر ہوگا کہ تُو اس بات کو اپنے دماغ سے نکال دے کترت بھی انسان کو ایک غلطی کی سزا ایک بار دے دیتی ہے اور پاکیزہ کو کھو کر تو اپنے گناہوں کی سزا پا چکا ہے سمجھ رہے نا میں تجھے جو سمجھا رہا ہوں جب میں جلدی اس بات کو سمجھ جائے گا تیرے لیے بہتر ہوگا ڈاکٹر زین کتنی وینٹیلیٹر بیزی ہیں اور کتنی پیشنٹ سے ریکوائیڈ ہیں سر ہمارے پاس ٹوٹل تین وینٹیلیٹر ہیں وہ تینوں ہی انگیج ہیں خیریت صبح مجھے بلانے کیوں خاص وجہ ہے ڈاکٹر ساتھ تشریر بکھی آپ ڈاکٹر ساتھ آپ کو بلانے کی واقعی خاص وجہ ہے آپ کی ایک پیشنٹ پچھلے پتیس زینوں سے زندگی اور موت کی کشم کشم مطلع ہے انفیکٹ ہم سب نے اس کی رپورٹ سے کی لیکن ہمیں لگتا ہے کہ اس کے بچنے کے زیادہ چاسس نہیں ہے ڈاکٹر ساتھ وینٹیلیٹرز یہ آلیڈی ہسپلیل میں شارٹیج ہے اور ہم نے ایک ایسی پیشنٹ کو ایڈمیٹ کر لیا ہے جس کا ہم نام تک نہیں جانتے ایون اس کی اپنی فیملی اس کو ڈیسون کر چکی ہے اور ہم دوسرے پیشنٹ سے مقابلے ہم اس کو زیادہ ایمیت دے رہے ہیں اور وہ لاوارسوں کے طرح ہمارے پاس ایڈمیٹ ہے جیدی کچھ ٹھیک نہیں ہے اس وینٹیلیٹر کے دوسرے پیشنٹ زیادہ حکتہ آ رہے ہیں میری ایک پیشنٹ جس کی ابھی سانسیں چل رہی ہیں میں اسے موت کے حوالے اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ ہسپل میں وینٹیلیٹرز کی شارٹیج ہے یہ سچ ہے کہ میں اس لڑکی کا نام نہیں جانتا یہ بھی سچ ہے کہ اس کی فیملی نے اسے ڈیسون کر دیا تو کیا بحیثیت ہے ڈاکٹر میرے لیے یہ باتیں امپورٹنٹ ہونی چاہیے نہیں میرے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ میرے پیشنٹ ہے اور میں ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے اپنے فرض رباگم پھرہا آپ لوگ بے فکر رہے ہیں اس لڑکی کی ٹویٹمنٹ پر جتنا بھی خرچہ آئے گا وہ میں پی کروں وہ لڑکی لا وارث نہیں میں اس کا بارس موسیقی 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 جانتی ہوں آپ کی نظریں مجھ سے کیا سوال کر رہے ہیں لیکن حیران ہوں اس بات پہ کہ جس سوال کا جواب خود آپ کے پاس نہیں ہے وہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں امی میں بہت مطمئن ہوں کیونکہ جس فیصلے کی بھین چڑھا کے آپ سب کچھ ٹھیک کرنا چاہ رہی ہیں وہ ممکن نہیں اور وجہ میری مخالفت نہیں کچھ اور ہے وہ شکس جو اپنے ماں باپ کے سامنے اس کے لئے کھڑانے ہوا جس سے وہ محبت کا دعوی کرتا تھا آپ اس سے آس لگائے بیٹھیں بہتر ہوگا آپ مجھ سے اس وقت تک کوئی سوال نہ کریں جب تک وہ جس سے آپ آس لگائے بیٹھیں ہیں وہ خود آپ کے سوال کا جواب آپ کو نہ دیتے ہیں اور ایک میرا مشورہ ہے آپ کو اپنا دل مصبوط کر لیں کیونکہ وہ لوٹ کے نہیں آئے گا موسیقی 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 ایسا لگتا ہے کہ میرے لئے ہی چھوڑ دائیں جب چھوڑ جائے ایسی ہے تنہائی ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھو بلایا؟ جی میں نے آپ کو بلایا تھا ایکچولی میں چاہتا ہی ہوں کہ آپ اس پیشنٹ کو لوک آفٹر کریں اس کی فیزی تھیرپی، میڈیکیشن، ایفریتنگ کیونکہ آپ اس ہاسپیٹل میں سب سے سینئر ہیں، کالیفائیڈ ہیں اور میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی فرض میں کوئی کوتا ہی نہیں کریں گی مجھو بہتا ہوں بہتا ہوں بہتا ہوں مجھو بہتا ہوں موسیقی تم ہا رہے ہیں آنسو مجھے تم پر ترز کھانے کے لیے مچپور نہیں کر پارے رمشا میں یہ سب کچھ نہیں چاہتی تھی میں تو بس حمزہ کو حاصل کرنے کی اسے حاصل کرنے کے لیے تم نے پاکیزہ کی جان لے لی تم نے لی یہ جان تمہاری اس گھٹیاں حرکت کی وجہ سے اس نبنی جان دے تھی میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ تم تو یہ سب کچھ کروں گی مجھے کچھ سے شرم آ رہی ہے کین آ رہی ہے کچھ سے میں نے ہر بک سب تمہارا ساتھ دیا اب رو کیوں رہیوں خوشیاں مناو جشن مناو جو چاہتی تھی وہ تو مل گیا تمہیں اب تمہارے اور حمزہ کے بیچ کا کانٹا ہمیشہ ہمیشہ کی لیے ہٹ گیا تمہارے راستے سے لیکن میری ایک بات یاد رکھتا ہے حمزہ کو حاصل کرنے کے بعد بھی اس کے دل میں وہ مقام حاصل نہیں کر پاؤ گی جو پاکیزہ کا تھا تم ہار گی رمشہ ہار گئی ہار گئی پاکیزہ بڑھنے کے بعد بھی حمزہ کے دل میں وہ مقام حاصل کر چکی ہے کاش کے میں حمزہ کو بتا سکتی لیکن تم چیتنا گرنے کا ضرور میرے اندر نہیں موسیقا 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 بہت سوچا میں نے کہ تمہیں کہاں دیکھا ہے کریاد آگیا ایسے تم نے بھی اپنی کوئی مشہوری کم نہیں کی ہوا اچھاکار ہوتی ہسپدال میں لوگ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں کون ہو تم تمہارے گھر والے کنی کیوں چھوڑ کے چلے گا میں بہت خوش ہوں ایسا لگتا ہے کہ میرے لیے ہی چھوڑ دیا یہ کون سا وقت ہے سفائی کا سفائی کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے تنی کان سے آ جاتے ہیں تاکیم موسیقی 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 دیکھو حمزہ اس طرح کمرے میں بند ہو کے تم حالات سے فرار تو اختیار کر سکتے ہو لیکن انہوں نے بدل نہیں سکتے میں جانتا ہوں تمہارے میں بہن سمچتے ہو لیکن یقین کرو جو کچھ ہوا وہ سب کچھ ہمارے بس میں نہیں تھا ہم تو اپنے طرف سے خوشی خوشی پاکی جائے گھر گئے اسے وہ عزت بھی تھی وہ مان دیا تھا جس کے وہ سب لوگ حق دار تھے لیکن کیا کیا جائے اللہ کچھ اور ہی منظور تھا دیکھو بیٹا ہم جس دنیا میں رکھتے ہیں وہاں کچھ اخلاقی اقدار ہیں جنہیں ہمیں فالو کرنا ضروری ہیں اور یہ اقدار نہ میں نے بنائی ہے نہ توہاری ماں نے اور نہ ہم اس سے بھاڑ سکتے ہیں میں جانتا ہوں جس سے محبت کی جائے اسے بھرانا بہت مشکلتا ہے اور اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تم کچھ عرصے کے لئے اس باہوال سے کسی ایسی جہاں چلے جاؤ جہاں رہکے تم اس ساری چیز کو بھلا سکو مٹھا ہے اس لئے میں نے اس نے تمہارا ایڈمیشن کرنا دیا ہے یہ ہے اس کے سارے لوگمارس یہ ہے اس کے سارے لوگمارس یہ تمہاری ٹیکرس یہ تمہارا وزہ یہ اسے ریلے ٹھارے لوگمارس واپس جنگیں یہ پچھر سے بھارا ہو لیکن سب کی ہوئے ٹھیکر 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 موسیقی سر پلس لیٹ بہت تیزی سے کم ہو رہی ہے بہت لوگ ہے؟ جی بہت لوگ ہے موسیقی موسیقی جی بہت لوگ ہے موسیقی 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 تم نے ریزائن کر دیا؟ ہاں 20 دن پہلا ہی کر دیا تھا نوٹس پیریٹ پورا کر رہے ہیں کیوں؟ یہ سوال تم کر رہے ہو آفیس میں جو لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ تمہارے کانوں تک بھی پہنچیں گے یہ کوئی فرار کا حل نہیں ہے یہاں سے چھوڑ کے کسی اور جگہ جاؤ گی وہاں بھی تمہیں یہی باتیں سننے کو ملیں گی ایسے چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کنزا جانتی ہوں لیکن جن حالات سے میں گزر رہی ہوں نا شفق ان میں اگر چھپکے ایک لمحے کا بھی سکون ملے نا تو خنیمت ہے میں جانتی ہوں جو بھی کچھ ہوا ہے مگر اس بات کے بعد تمہیں میری بات ایک بھونڈا مزاک لگ رہی ہوگی لیکن یہ ایک تلح حقیقت ہے اس معاشرے میں آوازیں صرف اسی عورت پہ کسی جاتی ہیں جو اکیلی ہو اور جو کسی کے نام کے ساتھ جڑ جائیں اس پہ آواز کسنے سے پہلے لوگ سو بار سوچتے ہیں آپ اس سے دوبارہ بات کر کر تو دیکھیں اس نے کیا فیصلہ کیا ہے جلد بازی سے کام نہ لو میرے خیال میں اسے تھوڑا موقع دینا چاہیے جلد بازی تو آپ نے کی اس کا ٹکٹ کروا کے اور اس بات کا اس نے کوئی جواب بھی نہیں دیا اس کا مطلب ہے کہ اس کے باغیانیاں روے میں کوئی کمی آئی ہے ورنہ وہ تو کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا ہاں مجھے بھی ایسے لگتا ہے وہ ہمارے فیصلے خلاف نہیں جائے گا اور ویسے بھی اب اس کے پاس رہکیا گیا ہے پاکستانی جانے کے پاس میں اسی لیے تو آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ اس سے دوبارہ بات کر کر تو دیکھیں اچھا کرتا ہوں بات ہے ہے اپنے سپنے میں نہیں باہر گیا وہ ابھی تک آیا نہیں واپس چلو آ جائے تو پر بات کرتا ہوں میں سے چینج کرلوں یہاں سے چھوڑ کے کسی اور جگہ جاؤ گی وہاں بھی تمہیں یہی باتیں سننے کو ملیں گی ایسے چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کنزا اس معاشرے میں آوازیں صرف اسی عورت پہ کسی جاتی ہیں جو اکیلی ہو اور جو کسی کے نام کے ساتھ جڑ جائیں اس پہ آواز کسنے سے پہلے لوگ سو بار سوچتے ہیں بلکل ٹھیک کیا رہے ہیں بلکل ٹھیک کیا رہے ہیں حمزہ دیکھ حمزہ تو اگر اب بھی اس کی ماں کی کہی بھی باتوں کو لے کر کنفیوز ہے تو انہیں اپنے دماغ سے نکالتے ہیں فیلال تیرے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں کہ تُو ان سب سے دور چلا جائے شیف اتنا آسان نہیں ان باتوں کو انہیں دماغ سے نکالتے ہیں حوصلے سے سزا کا تقاضی کیا تھا سزا کا سوڑ کر زرا بھی ہسنا دے رہا چھو جیسا وہ چاہتی گی ویسا سب کچھ کر لینے سے تُو سب کچھ ٹھیک کر دے گا بے وہ کوفی کرے گا تو خود سوچ رشتے کبھی سزا کی طور پر کہہ کیے جائے اور اس کی بھیل تجھے لگتا ہے وہ اس رشتے سے خوش ہوگی بھربادی کی طرف لے جائے گا ایسا کچھ ٹھیک تو ان سب باتوں میں ایک بات بھول گیا تیرے ماں باپ کا تجھ پر حق بن گیا من جایا چلا جاو اور نے تیرے ساتھ کافی لوگ تفلیف میں آ جائیں گے ہی جی نٹ ہلو ایک منٹ مجھے آواز نہیں آری ہلو مجھے آواز نہیں آری ہلو ہی ہی مجھے آہ ب Ich مجھے آگیں مجھے آی میور ہی مجھے مجھے آل دیکھو بیٹا ہم جس دنیا میں رکھتے ہیں وہاں توش اخلاقی اقدار ہے جنہیں ہمیں خوالو کرنا چاہتے ہیں اور یہ اقدار نہ میں نے بنائی ہے نہ توہاری ماں نے اور نہ ہمیں اس سے بھاگ سکتے میں جانتا ہوں کہ اس سے محبت ہو جائے اس سے بھلانا رہت اس لئے اور اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تم کش عرصے کے لئے اس ماحول سے کسی ایسی دہا چلے جاؤ جہا رہ کے تم اس ساری چیز کو بھلا سکتے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تریکٹ میں اس سے بہتر فیصلہ ہو ہی نہیں سکتے تو خود سوچ رشتے کا بھی سزا کی طور پر کہہ کیے نہیں یہ سزایا کساس امین وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے بی بی کو بلکل نوربن ہے راکھ سا سارا پوری رات کے جاگے ہوئے ہیں میرے خلق میں گھر چرے رہے ہیں کچھ بھر آرام کر لیں میکن کو تو چک important بهتر ب rel spending بے ہوجی کچھ بہتر چک میکن بے RP امین ван میں تمہاری کیفیت سمجھ سکتا ہوں بیٹا لیکن تمہاری اس حالت کی ویسے میں کتنی پریشانی اپترہ ہو گیا ہوں کاش تو اس بات کو ہم دادر لاسکتے تمہاری اس شہر میں خوش نہیں رہو گے بیٹا کیونکہ اس شہر سے تمہاری وہ تمام یادیں واستہ ہیں جو جو پاکیزہ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں تم بہت تکلیف میں چلے جاؤ گے بریلال مجھے امید ہے کہ تم میں نے امریکہ جانے کا فیصلہ کر لیا سایا بھی ساتھ سایا بھی ساتھ جب چھوڑ جائے ایسی ہے تنہائی سایا بھی ساتھ جب چھوڑ جائے ایسی ہے تنہائی سایا بھی ساتھ سایا بھی ساتھ جب چھوڑ جائے ایسی ہے تنہائی سایا بھی ساتھ جب چھوڑ جائے ایسی ہے تنہائی موسیقی بایا ہم نے یہ بھیل تیرے رنج کی راہیں اور گم کے رندھیرے رنج کی راہیں اور گم کے رندھیرے وہ بھی تو ہم سے وہ بھی تو ہم سے کھو گئے آئے ایسی ہے تنہائی سایا بھی ساتھ جب چھوڑ جائے ایسی ہے تنہائی میری ٹی شرٹ کیوں کیا حالت ہو گئی ہے سب سے کیمتی ٹی شرٹ تھی کیونکہ تم نے گفت کی تھی ایسی ہے تنہائی سایا بھی ساتھ جب چھوڑ جائے ایسی ہے تنہائی مجھے آپ کا فیصلہ منزور ہے فیصلہ آپ چاہیں گی ویسا ہی مجھے افسوس ہے کہ اس فیصلے کی تاہیت کرتے ہوئے میرے مابا پیام موجود نہیں ہے اور پاپے سے کوئی انبید بھی مت رکھئے گا یہ پیسے ہیں میں نے تمہاری شادی کے لئے جوڑے تھے اب تمہاری مرضی ہے کیونکہ اس گھر سے آج ڈولی اٹھے گی جائے تمہاری شادی کی ہو یا میرے جناسے کی موسیقی 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 موسیقی